لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں کچھ لوگوں نے اس پر بہت مختلف بحثیں فرمائی ہیں ان کو ابو بکر کیوں کہا گیا دراصل عرب میں ایک شخص تھا اس کا نام بکر تھا اور وہ جو بکر تھا تو وہ اللہ اکبر لوگوں کے نصب نامے کے علم پر بڑی مہارت رکھتا تھا اور اسے بڑا غرہ تھا کہ علم الانصاب میں جتنا جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی اس سے ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ انسانوں کے نصب میں مجھے بڑا فقر ہے آپ کے پاس مہاں کچھ گھوڑے کھڑے ہوئے تھے فرمائی ہے ذرا اس کا بھی نصب بیان کر دے گھوڑوں کا تو وہ چپ رہ گیا صدیق اکبر نے گھوڑوں کا نصب بیان فرمایا تو چونکہ وہ بکر تھا تو لوگوں نے کہا تُو تو بکر کا بھی باپ نکلا تُو تو بکر کا بھی باپ یعنی تُو ابو بکر نکلا کوئی کام میں کہتے ہیں نا کہ اس نے تو وہ تو اس کا باپ ہے وہ اس کا باپ ہے ایک صاحب تھے جو یعنی کہ حقانی کہلاتے تھے وہ بہت فتنہ فیلاتے تھے دوسرے مولانا اہل حق کے گروپ سے نکلے انہوں نے اس کے فتنے کو نپٹایا تو ان لوگوں نے ابو الحقانی کہنا شئے حقانی کا باپ ہے یہ تو اسی طریقے سے یعنی کہ انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں تُو تو فولا کا بھی باپ نکلا تو ایسے ہی کہا کہ تُو تو بکر کا بھی باپ نکلا تو ابو بکر لیکن مجھے بہت زیادہ یہ جو ابو بکر کا معنی پسند آتا ہے وہ یہ ہے ابو بکر کیوں کہتے ہیں ان کو ابو بکر کہنے کی وجہ کیا ہے دراصل بکر عربی میں اس پھول کو کہتے ہیں جو گلستہ میں پہلے کھلتا ہے عربی میں اس پھول کو بکر کہتے ہیں کہ جو گلستہ میں پہلے کھلتا ہے اللہ اکبر تو جو گلستہ میں پہلے کھلے اس کو بکر کہتے ہیں اور جو پہلے سے بھی پہلے کھلے جو پہلے سے بھی پہلے کھلے اس کو ابو بکر کہتے ہیں تو دراصل ابو بکر کہنے کی وجہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی محنت کے گلشتہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی محنت کے گلشتہ میں سب سے پہلے یاروں میں جو پھول کھلا ہے اسی کو ابو بکر کہتے ہیں اسی کو ابو بکر کہتے ہیں اور صدیق بھی آپ کا لقب ہے صدیق لقب کی وجہ یہ ہے صادق اس کو کہتے ہیں کہ وہ واقعے کے این مطابق بات کرے یعنی سچا اس کو صادق کہتے ہیں مثال کے طور پر آدمی چار ہو تو چار کہے اس کو صادق کہتے ہیں مٹھائی کھائی ہو تو کہے اس کو صادق کہتے ہیں رات ہو تو کہہ دے کہ رات ہے اس کو صادق کہتے ہیں مجمع اچھا ہو تو کہہ دے اس کو صادق کہتے ہیں مجمع کم ہو تو کہہ دے کم ہے اسے صادق کہتے ہیں یعنی کہ سچی بات کرنے والے کو صادق کہتے ہیں واقعے کے توجہ واقعے کے این مطابق جو گفتگو کرے اسے صادق کہتے ہیں اور جس کے کہنے کے مطابق واقعہ بن جائے اسے صدیق کہتے ہیں یعنی وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں اور پھر میرے رسول نے سری صدیق نہیں کہا بلکہ صدیق اکبر کہا ہے ان کو یعنی صدیقوں کا سردار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نو یہ صدیق کا لکب ملا کب جب صدیق کا لکب ملنے کی وجہ یہ تھی کہ جب میرے آقا میراج سے آئے تو آنے کے بعد میرے سرکار نے جبریل سے کہا جبریل حکم الہی تو یہ ہے کہ میں میراج کا واقعہ بیان کروں توجہ کرنا آئندہ کے لئے ایک خاص بات کہنے جا رہا ہوں سنیو اللہ نے محبوب سے کہا حبیب تو اپنی میراج بیان کرنا تو اپنی میراج تو اپنی میراج تو اپنی میراج یعنی اللہ کا حکم ہے حبیب تو اپنی میراج بیان کرنا تو جب میراج والے کو حکم ہے کہ طو اپنی میراج بیان کرنا تو ہمیں کیا موقع ملا کہ میراج کے دن بستر میں پھڑے نہیں رہنا اگر آتا ہے تو بیان کرنا نہیں آتا ہے تو سننے کے لئے جمع ہو جانا کیا ارادہ ہے ارادہ کیا ہے حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کہا محبوب میراج بیان کرنا تو میراج بیان ہوگی کی نہیں ہوگی کون کرے گا کس کو بلائیں گے کچھ بولڈ بھئی ہاں کوئی تو ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے مئیہ لیکن انشاءاللہ ہم شبہ میراج میں پروگرام بھی رکھیں گے ہر سال جیسے رکھتے ہیں اللہ کا حکم ہے محبوب میراج بیان کر جبریل سے کہا جبریل اللہ کا تو حکم ہے میں اتنی بڑی بات کروں گا کہ اقصہ گیا حرام مسجدِ حرام سے اقصہ گیا پھر اس کے بعد آسمانوں پہ گیا فرشتوں کو نمازیں پڑھائی پھر عرش پہ گیا پھر میں جائے وہ لا مقاہ پہ گیا پھر خدا کو دیکھا خدا سے باتیں کی جنت کی سیر کی جہنم کا مشاہدہ کیا یہ سب بیان کروں گا تو میری بات مانے گا کون اتنے اجت ہیں وہ کہ اللہ ایک ایسی کو نہیں مانتے تو اتنی بڑی باتیں مانے گا کون جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے ہائے ہائے کوئی مانے نہ مانے آپ کا یار ابو بکر ضرور مانے گا کوئی مانے نہ مانے آپ کا یار ابو بکر ضرور مانے گا اور حضور آئے اور بار بار آپ سن چکے پہلے بیچارہ وہی مل گیا ابو جہل ملا اور اس نے جا کے صدیق سے کہا صدیق اکبر نے کہا بہت چھوٹی بات تو کہتا ہے دیکھو آج کل جو ہے نا حدیث مبارکہ کو لے کر بڑی دہشت گردی ہے گنڈا گردی ہے یہ موضوع یہ ہے یہ ایسی وہ ضعیف اور یہ اور یہ ہے جو خود کے حلق میں نیچے نہیں اترے بس اس حدیث پر حملہ کرتو حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام ہو رہا ہے میں کہتا ہوں اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی کہ لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہیں جو خود کو سمجھ بھی نہیں آئے خود کے مطالعے میں نہیں ہے ہی نہیں یہ حدیث ارے تُنہیں کتابیں کتنی پڑھی ہیں تجھے آتا کتنا ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں جو نئی معلوم ہیں علم والوں سے پوچھ لو انکار کیوں کرتے ہو خود ہی اپنا دماغ کیوں لگاتے ہو انشاءاللہ تبارک وطالعہ ایک محفل اس پر بھی ہوگی کہ حدیث کو موضوع کب کہہ سکتے ہیں امام اہل سنت نے بیس سے زائد وجوہات گنائی ہے جب تک کہ اتنی وجوہات نہ ہو اس وقت تک حدیث کو موضوع کہنے کا آپ کا حق نہیں ہے صرف آپ کے علم میں نہ ہونا اس کو موضوع نہیں بنائے گا منگڑت نہیں بنائے گا جب تک کہ اس کے اندر یہ بیس سے زیادہ وجوہات نہ ہو انشاءاللہ وہ وجوہات بھی قیم پڑھیں گے تاکہ یہ جو دہشتگردی چل رہی ہے فضائل صحابہ میں کوئی روایت پڑھی یہ تو موضوع منگڑت ہے فضائل اعلیبیت میں پڑھی یہ تو منگڑت ہے رسول اللہ کے فضائل میں پڑھی یہ تو منگڑت ہے سب منگڑت ہے نہیں ایسا نہیں ہے بہت ساری روایات ایسی ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے نہیں گزری بلکہ ہر حدیث بھی ہر صحابی کو پتہ نہیں تھی جب ہر حدیث ہر صحابی تک نہیں پہنچی اسی دور میں تو آج آپ تک ہر حدیث پہنچے اس کا کیا آپ کے پاس جو ہے وہ ثبوت ہے ممکن ہے آپ کے علم میں نہ ہو آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میرے علم میں نہیں ہے آپ رسول اللہ کے فضائل کا انکار کیوں کرتے آپ اعلیبیت اور صحابہ اور اولیاء اللہ کے فضائل کا انکار کیوں کرتے اللہ کی بارگاہ میں مو دکھانا ہے اپنی انا کے لئے حدیث کے منکر مت بنو ورنہ قیامت کے دن رب کو مو کیا دکھاؤگے تو صدیق اکبر نے ابو جہل سے کہا ابھی تک لوگ صدیق نہیں کہتے تھے صدیق ابو بکر کہتے تھے صدیق اکبر نے ابو جہل سے کہا ابو جہل یہ بات بہت چھوٹی ہے دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو یہ بات بہت چھوٹی ہے جو تُو کہہ رہا ہے کہ تیرے میرے رسول مجزد حرام سے اقصہ تک گئے اور واپس آئے تو بستر گرم تا زنجی رہی تھی میں اس کو اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اشارہ کر رہا ہوں انہیں اس کی تفصیل ہے یہ چھوٹی ہے میرا نبی اس سے بڑی بات کہے گا تو میں قبول کروں گا صدیق اکبر آئے اور آنے کے بعد سرکار سے اس کی حضور ایسی کچھ بات آپ نے کہی سرکار نے کہا ہاں صدقتا یا رسول اللہ پھر حضور نے کہا اتنا ہی نہیں ابو بکر میں تو آسمانوں پر بھی گیا صدقتا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد سرکار نے کہا میں تو عرشبے بھی گیا صدقتا یا رسول اللہ حتیٰ کہ اللہ کے قربے خاص میں پہنچا صدقتا یا رسول اللہ ساری حدیں ختم ہو گئی میں نے بے پردہ خدا کا دیدار کیا انی رائی تو رب بھی میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا سیدنا صدقتا یا رسول اللہ یہ صدقتا صدقتا کہہ رہے تھے جمریل آئے حضور جو صدقتا کہہ رہے وہی تو صدقتا اکبر ہے یہ آپ کا لقب ہے صدقتا رضی اللہ تبارک و تعالی پھر کمنٹ شے یا رو کریے